عوض بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 20 ہے تاریخ 6 اگست 2020 عیسویں اور دن جمعرات آج ہم کریں گے سبق عدب کی اہمیت کے مشکی سوال سوال نمبر ایک اور سوال نمبر تین دونوں سوالات آپ اپنے ریجسٹر پر حل کریں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے آمین کتاب صفحہ نمبر 87 پر مشک موجود ہے آج ہم نے کرنا ہے سوال نمبر ایک اور سوال نمبر تین سوال نمبر ایک ہے سبق عدب کی اہمیت کے مطابق درجسل سوالات کے مختصر جواب لکھیں مختصر جواب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کلیدی الفاظ اور سرخیوں کے ساتھ اس کا جواب لکھتے ہیں دو نمبر کا یہ مختصر جواب لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلا سوال ہے غیر عدبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں اس کی ہیڈنگ لکھیں گے غیر عدبی تحریریں اس سوال کا جواب کتاب صفحہ نمبر 86 کے تیسرے پیراگراف میں ہے سائنسی جگرافیائی نفسیاتی معاشرتی تحریریں اخباری خبریں اور صحافتی کولم وغیرہ غیر عدبی تحریریں ہوتی ہیں یعنی غیر عدبی تحریروں میں شمار ہوتی ہیں سوال بے لکھا ہوا ہے عدبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں اس سوال کی آپ ہیڈنگ لکھیں گے عدبی تحریریں کتاب صفحہ نمبر 86 کے ہی تیسرے پیراگراف میں اس سوال کا جواب موجود ہے عدبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاب باہمی ملاب ہو انگریزی میں عدب کو لٹریچر کہا جاتا ہے یہاں تک اس سوال کا جواب ہے آگے سوال جیم لکھا ہوا ہے اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ میں عدب کی کیا تحریر کی گئی ہے آپ نے اس کی ہیڈنگ لکھنی ہے دائرہ معارف اسلامیہ میں عدب کی تحریر یہ لکھنے ہیں اردو انسائکلوپیڈیا میں عدب کی تحریر انسائکلوپیڈیا میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں آپ نے چونکہ وہی الفاظ لکھنے ہیں اس لئے آپ اس سوال کا جواب وعوین میں لکھیں گے سب سے پہلے آپ لکھیں گے اردو انسائیکلوپیڈیا دائرہ معرفہ اسلامیہ کی جلد دوم میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے یا یہاں پر لکھیں گے عدب کی تعریف یوں کی گئی ہے آگے وعوین میں لکھنا ہے عدب قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے یعنی عادت موروسی میار طرز عمل دستور جو انسان اپنے اباؤ اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے آپ نے اس سوال کا جواب وعوین میں لکھنا ہے اردو انسائیکلوپیڈیا کے جو الفاظ ہیں وہی تحریر کرنے ہیں آگے سوال دال ہے عدب کا مطالعہ ہمیں کن چیزوں میں فرق کرنا سکھاتا ہے عدب کا مطالعہ ہمیں کن چیزوں میں فرق کرنا سکھاتا ہے اس سوال کی ہیڈنگ لکھیں گے عدب کے مطالعہ سے چیزوں میں فرق کی صلاحیت اس سوال کا جواب کتاب صفحہ نمبر 86 کے آخری پراغراف میں ہے عدب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے نیکو بد کے فرق کو واضح کرتا ہے اور معاشرے کی اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے سوال ہے لکھا ہوا ہے بنو امیہ کے دور میں عدب کا لفظ کن معاینے میں رائج ہوا اس سوال کا جواب کتاب صفحہ نمبر 85 پر ہے بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی اور عدبی تحریروں کے لئے رائج ہوا سوال نمبر 1 کے ساتھ ہم نے مشکی سوال نمبر 3 کرنا تھا مشکی سوال نمبر 3 لکھا ہوا ہے درجزل الفاظ کے معاینی لکھیں چونکہ پڑھائی کی ساتھ ساتھی ہم الفاظ کے معاینی بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں اس لئے آپ کو ان کے معاینی لکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی معارف معارف کا معاینی ہوتا ہے پہچان شناخت کرنا یا جاننے والا پھر ہے سنت سنت کہتے ہیں دستور کو طریقے کو راستے کو روش کو عبور عبور کا مطلب ہوتا ہے پار کرنا لیکن بعض جملوں میں اس کے معاینی ہوتے ہیں ماہر مہارت رکھنا تقریم تقریم کے معاینی ہوتے ہیں عزت اسودگی اسودگی کہتے ہیں اتمنان کو سکون کو اسلاح اسلاح کے معاینی ہے درستی ارتقاء کہتے ہیں ترقی کو روکردانی یعنی انکار کرنا مو مورنا آپ نے دونوں سوالات اپنے ریجسٹر پر لکھنے ہیں اور ان کے جواب اچھی طرح یاد کرنے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر کا کم مکمل کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ